بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیشہ سلامت رہیں آپ سب آمین اس ویڈیو میں دیکھیں گے آپ پف والے بازو کی کٹنگ اور سٹیچنگ بلکل آسان سے پف والے بازو بہت سارے طریقوں سے بنتے ہیں اور بہت سارے سٹائل میں بھی ہوتے ہیں یہ انٹرو ویڈیو میں دیکھا آپ نے پوری کمیز پہ لگے ہوئے اس طرف سے بھی دیکھ لیں صرف بازو اٹیچ کیسے ہے اور شولڈر کے ساتھ کیسے ہے شروع کرتے ہیں ویڈیو یہ کپڑے کو فولڈ کر دیا ہے اور اوپر سے ایک سٹیٹ مارک لگا دینا ہے اس کے بعد بلکل آسان سا رف سطرے کا وطلہ رہا ہوں دس سے ساڑے دس سے جتنا بازو ڈاؤن کرنا ہے بلکل سیدھی لکیر لگا لینے ہم نے یہاں تک ڈاؤن کرنا ہے ویسے عموماً تو چارنج کرتے ہیں اب بازو کی جو ویڈت ہے یہ میجرمنٹ کے حساب پہ ہوگی ساڑے آٹھ انچ ہے کراس میں ساڑے نو انچ ہو جائے گی اس کے بعد جو بازو کی ٹوٹل لیندھ ہم رکھیں گے ساڑے ستائیس انچ رکھیں گے اب ساڑے ستائیس انچ اس لیے کہ ہم جتنا بھی تیار بازو ہمارے ہو نارمل اس سے چھ انچ ایکسٹر رکھیں گے ٹھیک اگر بیس انچ ہے تو چھ بیس انچ رکھیں گے اس کے بعد یہ بازو کی نالی والی مارک ہیں اب اس کی کٹنگ کے جو مارک ہے نا ایک دفعہ سے رف کر لینے چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کلوز ویو میں دیکھیں اس کی کٹنگ اس سٹائل میں کٹنگ ہوگی پاف والے بازو مختلف ڈیزائن کے ہوتے ہیں ہر ڈیزائن کی تھوڑی سی مختلف شیب ہے اس کے بعد یہ اس کی نالی والی سیڈ کٹنگ کر دینی ہے یہ حیث ہی آسان سی ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ سب کو بہ آسانی سمجھ آ جائے گی یوں کٹ لگا لینے ہیں تیار سائز کے اب چلتے ہیں اوپر والے جو کٹ لگانے ہیں بازو کی جتنا بھی یہ راؤنڈ ایریا ہے نا اس کا ہاف میں کٹ لگا دیں اب سلائی سٹارٹ کرتے ہیں بازو موری بنا لینے ہیں سب سے پہلے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کٹ لگا ہوا ہے اور بازو کے سنٹر میں بھی کٹ ہونا چاہیے اس کے بعد یوں کھول کر بلکل کلوز ویو میں دیکھیں اس کے جو باکس ہیں کس حساب پہ بن رہے ہیں کٹ والی جگہ سے سٹارٹ کریں گے اور اوپر کی طرف شولڈر کلی سائیڈ کی طرف آنا ہے یوں اس طرح سے اس کو تین سے چار یا زیادہ زیادہ پانچ باکس دیے جائیں یہ سنٹر تک آ کر پھر ریورس باکس سٹارٹ ہو جائیں گے یعنی آپس میں ایک دوسرے کے متوزاد یہ دیکھیں دوسرا کپڑے کو سیدھا کرتے جانا ہے اور باکس دینے ہے جتنے باکس پہلی سائیڈ پہ ہوں اتنے باکس سیکنڈ سائیڈ پہ بھی دینے چاہیے ہیں چار بے چار باکس آگئے ہیں بہت اچھے سے یہ پاف بنے گا انشاءاللہ جیسا کہ سلائی ہونے کے بعد یہ دیکھیں اور تیار ہونے کے بعد اس ٹیپ کے نظر آئیں گے بازو کی اس لائی مار دینی ہے اس ویڈیو کو کہیں بھی فاسٹ نہیں کیا تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ویڈیو ہیں بلکل آسانی سے سمجھ آ جائے بازو بند ہو گیا بند ہونے کے بعد اس شیب میں آئے گا ہمارا اس کے بعد دوسرے بازو کو ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے یہ جو کٹ لگایا تھا سنٹر میں اس کو باکس دینے والا یہاں سے باکس سٹارٹ کریں گے اوپر کی طرف جو بازو کے سنٹر تک ہے یہ بھی سیم پہلے بازو کی طرح چار بے چار باکس دیں گے سنٹر تک آنے کے بعد متضاد کر دیں گے آپس میں باکسوں کا رخ برابر برابر چار باکس یہاں پر بھی دیں گے تو سیم ہماری ایک زیٹ ایک جیسے بازو بنیں گے اور ایک جیسی پاف بنے گی انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو آسانی سے یہ سمجھ آ جائیں گے پاف والے بازو کی کٹنگ اور سلائی تو ان کا انڈ ویو بھی آپ کو اچھے سے نظر آ جائے گا ریزلٹ کیا ہوتا ہے بننے کے بعد یہی پیس ہے اس کو آپ سب کے سامنے کاٹا ہے اور سٹیچ کیا ہے اور اس کا فائنل ریزلٹ دیکھئے گا یہ دونوں بازو بن گئے ہیں بننے کے بعد اس لوپ میں آتے ہیں اب بازو لگانے کا عمل یہ فول فٹنگ والی کمیز ہے ویگلہ ہے بیک میں زپ ہے فرنٹ پہ استر کم ہے اب اس کے بازو کی جڑائی یہ چیک کرنے بازو بلکل برابر آتے ہیں یہ دیکھیں اب سنٹر والا جو دو بکس ہے نا آپس میں ان کو بلکل تیرے کے سنٹر میں رکھ دیں گے اور نارمل طریقے سے بازو لگا لینے ہیں میرے چینل پر نئے آنے والوں کے لئے اتنی کہنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں سٹیچنگ کے حوالے سے کوئی سب بھی کوئس چین ہو ضرور انبکس کیجئے گا انشاءاللہ سب کا جو رپلائے دوں گا جواب دوں گا اور ویڈیو کی صورت میں یہ بازو کی لگنے کی سلائی کا عمل جو ہے تھوڑا سا جوڑنا ہے اور پھر سلائی لگاتے جانا ہے جب یہ اریب ایریا آتا ہے پھر بازو کی میجرمنٹ کر لی جائے تاکہ ہماری بازو کی جو نالی والا ایریا ہے اور اوپر سے سائیڈ فٹنگ والا ایریا ہے بلکل برابر آئے یہ جو دباؤ ہوتا ہے سائیڈ فٹنگ والا اس کو دونوں طرف کر کے الہدہ الہدہ سے فولڈ کر دینا چاہیے دباؤ زیادہ اس میں نہیں آنا چاہیے زیادہ آتا ہے تو پھر وہ سلائی بیٹھتی نہیں ہے جو ایکسٹرا کپڑا ہوتا ہے سائیڈ والا یہ ہوئی فائنل آج کی ویڈیو چھوٹ سی ویڈیو میں بہترین سا کام آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ بننے کے بعد یہ لوکا یہی شولڈر ایسا لگتا ہے جیسے شروانی کے شولڈر ہوں بلکل گرے ہوئے سے لفاق سلامت رکھے آپ سب کو نئی ویڈیو میں پھر بات ہوگی اللفاق کے حوالے موسیقی